موسیقی ویلکم بیک آج ہم ہوم میڈ بٹر میل کے ساتھ کی ایف سی سٹائل کا کرنچی برگر بنائیں گے گھر میں بٹر میل کس طرح ہے بنایا جا سکتا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ریسیپی کے لیے آپ سٹور بارڈ بٹر میل بھی یستعمال کر سکتے ہیں وہ تھوڑا تھک ہوتا ہے تو اس میں کچھ چینجز کرنی پڑیں گی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ہم جب وینیوگرہ ڈال کے اس کو ملک کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد یہ ایسے تھک ہو جگا اور اس میں کرڈز بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم میڈ بٹر میلک بلک ریڈی ہے اب اس میں مزید کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے کرنچی برگر بنانے کی آن لائن آپ کو بہت سی ریسیپیز ملیں گی کچھ میں ڈرائے میرینیشن کی جاتی ہے کچھ میں بٹر میلک کا استعمال کیا جاتا ہے بٹر میلک سے میرینیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس لئے چکن کے مسلز کو سوفٹ کر دیتا ہے جس سے کوکنگ ٹائم ریڈیوز ہو جاتا ہے آج ہم چکن بریسٹ کے ساتھ کرنچی برگر بنائیں گے اور اس کے لئے دیکھیں کہ چکن بریسٹ کے پیسے زیادہ تھک نہیں ہے اگر آپ نے بریسٹ پیس لیا جو بہت تھک ہوا تو اس کو اس طرح میٹ ٹینڈرائز کے ساتھ تھوڑا سا ٹینڈرائز کر لیں جو بٹر ملک سیلوشن ہم نے بنایا تھا اس میں ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور اس ریسپی کے لئے آپ چکن تھائیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن کو جتنا زیادہ پکایا جائے یہ اتنا ڈرائے ہونے لگ جاتا ہے تو کم کوکنگ ٹائم کا مطلب ہے کہ زیادہ سوفٹ اور جوسی چکن کوٹنگ کے لئے ہم نے جو فلار استعمال کرنا ہے اب ہم اس میں کچھ انگریڈینٹس شامل کریں گے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آفٹر سکس آرز یہ چکن ہم نے فریج میں سے نکالا ہے اور اس میں سے ہم چکن پیسیز کو سائٹ پر کریں گے ہومیٹ بٹر ملک زیادہ تھک نہیں ہوتا لیکن سٹور بارٹ بٹر ملک کافی تھک ہوتا ہے تو ہم مزید اس کے اندر ایک انڈا اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہ کیونکہ ہومیٹ بٹر ملک کیس لیے اس میں پانی تھوڑا ڈلے گا لیکن سٹور بارٹ بٹر ملک ہوا تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈلے گا اور آپ نے بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اینڈ میں سلوشن کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بلکل پانی جیسی ہونی چاہیے اس کو پانی کی طرح پتلا ہونا چاہیے جو فلار ہم نے تیار کیا تھا اب اس کے اندر ہی ہم چکن کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اور کوٹنگ کے لیے آپ نے کوئی کھلا برطن استعمال کرنا ہے تاکہ اس میں چکن کو اچھی طرح سے گھوما کے اس کے پر ایک ہلکا ہلکا سا کوٹ کر سکیں بہت تنگ برطن مت لیچے گا نہیں تو بہت زیادہ فلار اس پر لگ جائے گا بٹر ملک سلوشن جس کے اندر ہم نے پانی ڈالا تھا اسی کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ڈپ کریں گے اب بلکل دیکھیں پانی جیسی اس کی کنسسٹنسی ہے چکن کو ایک بار پھر ہم اسی فلار میں ڈال کے اس سے اب اچھی طرح سے اس کے پر کوٹنگ کریں گے اتنی دیر کہ اس کے فلیکس بن جائیں اور کوٹنگ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اس چکن کو فلار میں گھمانا ہے لیکن اس کو دبانا نہیں ہے تو کیونکہ ہمیں اس کے پر ہلکے ہلکے سے فلیکس چاہیں اگر آپ اس کو دبانے لگ جائیں گے تو فلیکس نہیں بنیں گے تو اس طرح نرم ہاتھوں کے ساتھ ہلکا ہلکا اس کو اندر گھوماتے جائیں اس کے لئے تھوڑی سی پریکٹیس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں مکس کرتے کرتے ہی آپ کو نظر آنے لگ جگہ کہ اس میں فلیکس بن رہے ہیں لیکن ہم اس میں تھوڑے زیادہ فلیکس چاہیے اس کے لئے ہم تھوڑا سو اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنی ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ ہم اس کو اندر مکس کر رہے ہیں اور جب ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ چکن پر فلیکس بن گئے ہیں تو پھر ہم نے اس طرح اس کو ڈسٹ کرنا ہے اس کے اوپر سے جو ایکسٹر فلار اس کو ڈسٹ کرنا یہ سٹپ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس طرح فلار ڈسٹ نہیں کریں گے تو اس کے فلیکس بہت تھک بنیں گے تو وہ کھانے میں بالکل اچھے نہیں لگیں گے ہمیں بالکل لائٹ سے کرنچی کرسپی سے اس کے فلیکس چاہیے ہیں بالکل جیسے ایک ایف سی پہ ہوتے ہیں اوائل بہت زیادہ بھی گرم نہیں کرنا اور ڈھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح گھما کے چکن ہم اندر ڈالیں گے ایک دم سے مت چھوڑیے گا اب جتنے میں چکن فرائی ہو رہا ہے اتنے میں ہم برگر بریڈ ریڈی کر لیتے ہیں جس پہ ہم نے برگر ساوس لگائی ہے اور ہم اس پہ آئیس برگ لیٹس رکھیں گے اس برگر کے ساتھ گارلک ساوس بہت اچھی لگتی ہے جس کی ریسپی آپ کو اس چینل پہ مل جائے گی اور یہ لیجئے ہوم میٹ بٹر میل کے ساتھ کی ایف سی سٹائل کا زبردست سا کرنچی برگر بلکل تیار ہے اگر یہ ریسپی آپ کا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیا گا تینکیو فر وچنگ سی یو نیکس ٹائم